السلام علیکم بوئیس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور پروگرام ہے خبروں سے آگے نظرین طالبان حکام نے حالی عرصے میں افغانستان میں ہونے والے حلاکت خیز حملوں میں ملوث دائش کے چند اہم ارکان کو گرفتار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان پر اس گروپ کو پناہ فرام کرنے کا الزام لگایا ہے طالبان کے جانب سے اے سیکیورٹی کے لیے ملگیر مہم کے نتیجے میں مقامی طور پر تشدد کے واقعات میں نمائی کمی آئی ہے لیکن اس سال موسم گرمہ میں دائش خراسان گروپ نے کئی بندھماکے اور مسلح حملے کیے ہیں طالبان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے پیر کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی سپیشل فورسز نے شورش پسند گروپ دائش کے کئی اہم ارکان کو پکڑا ہے جنہوں نے اس مہ کابل میں ہونے والے ایک خودکوش حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اس حملے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے تھے ترجمان نے کہا کہ خودکوش حملہ آور نے پاکستان موجود ایک تربیتی کیمپ میں ٹریننگ لی تھی جس کے بعد وہ افغانستان میں داخل ہوا ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ سلسلے وارچھاپوں میں گرفتار ہونے والے کئی افراد حال ہی میں پاکستان سے واپس آئے ہیں لبی اللہ مجاہد نے بتایا کہ افغانستان میں ٹریک ڈاؤن سے سنی جہادی گروپ کے ارکان پھاگ کر پاکستان چلے گئے تھے جہاں انہوں نے اپنے نئے آپریشنل مراکس اور تربیتی کیمپ قائم کر لی ہیں تالیبان حکومت کے ترجمان نے الزام لگایا کہ دائش کے جنگجو اپنے نئے مراکس سے افغانستان کے اندر اور کئی دوسرے ملکوں میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں افغانستان میں تالیبان کی واپسی کے بعد کابل اور اسلامباد کے درمیان تعلقات بتدریج خراب ہوئے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تالیبان ترجمان کے اس بیان سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اسلامباد ملک میں بڑھتے ہوئے پرتشدد حملوں کا الزام افغانستان پر آئیت کرتا ہے اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ تالیبان کی حکومت وہاں پناہ لینے والے پاکستانی تالیبان باقیوں کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے پاکستان کی وزارت خارجہ نے زبی اللہ مجاہد کے بیان پر رد عمل کی درخواست کا فوری طور پر جواب نہیں دیا پاکستان چین اور روس نے گزشتہ ہفتے اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر الک سے ایک بیان چاری کیا تھا جس میں افغانستان میں دہشتگردی سے منسلک سیکیورٹی کی صورتحال پر گہری تشویر سائر کی گئی تھی بیان میں کئی گروپوں کا ذکر کیا گیا تھا جن میں اسلامی کے سٹیٹ یعنی دائش پر شامل ہے جو ان کے بقول افغانستان میں موقعین ہے اور وہ علاقائی اور قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں اسلامی کے سٹیٹ خوراسان کا قیام سن 2015 میں عمل میں آیا تھا دائش خوراسان یا آئی ایس آئی ایس کے اسلامی کے سٹیٹ تنظیم کی افغانستان میں شاخ ہے خوراسان سے مراد وہ تاریخی خطہ ہے جس میں ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے کچھ حصے شامل تھے دائش خوراسان تاریخی طور پر شیعوں کو نشانہ بناتا رہا ہے لیکن وہ طالبان کے بھی حریف ہیں جو ان کی طرح سنی عقیدے کے حامل ہیں اگس سن 2021 میں کابل کے ہوائی ڈے سے امریکی انخلاق کے واقعے پر افراد تفریق کے دوران اس گروپ نے بم دھماکہ کیا تھا جس میں 170 کے لگ بھگ افراد حلاق ہو گئے تھے جن میں 13 امریکی فوجی بھی شامل تھے تذیرکاروں کا کہنا ہے کہ مزید کئی حملوں کے کڑیاں بھی اس گروپ سے جا ملتی ہیں جن میں موسکو کے کنسٹ ہال پر حملے میں 140 سے زیادہ اور ایران میں ہونے والے دو بم دھماکوں میں 90 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں دائش خوراسان گروپ نے مئی میں وستی بامیان میں ہونے والے ایک حملے کے ذمہ داری بھی قبول کی تھی جس میں تین حسبانوی شہری اور تین افغان باشندے حلاق ہوئے تھے جبکہ اس مہینے کے دوران دو حملوں میں 20 افراد حلاق ہو چکے ہیں طالبان کی حکومت نے بارہا اپنے ملک کو لاحق اس خطرے کی آمیت کو کھٹا کر بیان کیا ہے افغانستان کی شمالی سرحت پر وستی ایرشیائی ممالک کی قومیتوں کے افراد کی بھرتیاں بھی بڑھ رہی ہیں زبی اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا کہ چھاپوں کے دوران گرفتار ہونے والوں میں ایک تاجک شہری بھی شامل ہے سن دوہزار اکیس میں طالبان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے افغانستان میں حملوں میں نمائع کمی آئی ہے لیکن اسلامی سٹیٹ کی علاقائی شاہ دائش اور آسان سمیت متعدد مسلح گروپ بدستور ایک خطرہ بڑے ہوئے ہیں اس ماہ کے شروع میں اس گروپ نے افغاندار الحکومت میں ایک خود کچھ حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی جس میں چھے افراد حلاق ہوئے تھے گروپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مئی میں افغانستان میں سیاہوں کو حدف برانے والے حملے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا جس میں تین غیر ملکیوں سمیت چھے افراد حلاق ہوئے تھے اقوائی متعددہ کے انصداد دہشتگردی کے ایک اہلکار نے اس ماہ خبردار کیا تھا کہ دائش خوراسان یورپ کے لیے بیرونی دہشتگردی کا سب سے بڑا خطرہ ہے جس نے بقول ان کے گزشتہ چھے ماہ میں اپنی مالی اور لوجسٹک صلاحیتوں کو بہتر کیا ہے تالیمان کی حکومت کے مرکزی ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ جو خطشات اٹھائے گئے ہیں ان کا محرک پروپیگنڈا ہے اور یہ کہ گروپ افغانستان میں نمائے طور پر کمزور ہو چکا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود دونوں ملکوں کے دعویوں کے گروپ بدستور طاقتور ہو رہا ہے اور گاہے بگاہے مولک حملوں سے اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے دونوں ملکوں کا اختلاف اس سے مضبوط کر رہا ہے آپ کے خیال میں کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ دونوں فریق متحد ہو کر اس ناسور کو جڑ سے اکھار دیکھیں تاکہ امن و سکنوں سے رہ سکیں کیا خیال ہے آپ کا بتائیے گا منتظر ہے خدا حافظ خدا حافظ کے سنبات موسیقی